ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے ایک اسلامی بہن کا ایک سوال ہے کہ ان کے وہاں جو ان کی ایک سہیلی آتی ہیں تو وہ اپنے گھر سے نماز پڑھ کے وضوح کر کے چلتی ہیں اور پھر ان کے گھر پر اگلی نماز تک رکھتی ہیں تو ایسی صورت میں یہ اسی حال میں ان کی سہیلی نماز پڑھ لیتی ہیں تو کیا وہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی جبکہ گھر سے باہر نکلنے پر تو وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو دراصل یہ مسئلہ زندگی میں پہلی مرتبہ آیا اس سے پہلے میں نماز تک کبھی ایسا سنا نہیں تھا وضوح کے توڑنے کے تعلق سے تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں سوال دیئے ان کے جواب دیئے کہ اس سے وضوح ٹوٹتا ہے نہیں نہیں لیکن یہ بلکل نئی بات معلوم چلی کہ گھر سے نکلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے ہم معلوم نہیں کہ ان کا ایک یونک سوال ہی ہے یا اس طریقے کے سوالوں اور ذہنوں میں بھی رہتے ہیں لیکن یہ کہ میرے پاس یہ پہلی ہی مرتبہ آیا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے پہ بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے اب تک شیشے کے بارے میں تو بہت مشہور تھا کہ آئینہ دیکھنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے پر تھم بھی شیشے سے بات چلتی چلی آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب تک تو وہ شیشہ بھی ٹوٹ چکا ہوگا کہ جس کو دیکھنے سے لوگوں کا وضوح ٹوٹ رہا تھا مگر اب یہ گھر سے باہر نکلنے سے وضوح ٹوٹنے کا سوال ہے تو گھر سے باہر نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا اگر یہ گھر سے جو ہے اسلامی بہن چلتی ہیں نماز پڑھ کے مثلا زہر کے نماز پڑھ کے چلی ہوں گی تو آسر کی نماز اگر آپ کے گھر پر پڑھیں گے اسی وضوح ٹوٹنے کا کسی اور دوسری وضوح نہیں ٹوٹا ریا خارج وغیر ہونے سے یا کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے تو یہ اسی وضوح سے نماز پڑھ سکتی ہیں گھر سے باہر نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا بلکہ آپ گھر سے باہر نکل جائیں علاقے سے باہر نکل جائیں شہر سے باہر نکل جائیں دیش سے باہر نکل جائیں آسمانوں کے باہر نکل جائیں انترکش کے باہر نکل جائیں منگل گرے کے بھی باہر اگر آپ نکل جائیں دھرتی کے باہر بھی نکل جائیں تو وضوح پہ کوئی اس سے فرق نہیں آتا اگر کوئی دوسرا مسئلہ پیش نہ ہو تو وضوح وضوح ہی رہتا ہے کہیں نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا گھر سے نکل جائیں مجھے لگتا آپ کی مراد یہ ہوگی نہیں ٹوٹتا اگر آپ اس چیز کو تھوڑا مجھے حسیس لی آ رہی ہے کیونکہ تھوڑی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے گھر سے نکلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہوتا تو جتنے مرد حضرات وضوح کر کے گھر سے چلتے ہیں مسجد کی طرف تو اپنے گھر سے نکلتے ہی ان کا وضوح ٹوٹ جاتا رہا مسجد میں آ کے پھر دوبارہ وضوح کرتے بلکہ حدیث پاک میں اس روایتوں میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ گھر سے وضوح کرنے کے چلنے کے زیادہ فوائد ہیں کہ گھر سے وضوح کر کے چلنا چاہیے تو جب آپ کسی مجلس محفل میں جائیں قرآن خانی ملاد کی تو وہاں گھر سے وضوح کر کے ہی چلیں گے اسی طرح مسجد میں مرد حضرات بھی گھر سے وضوح کر کے چلیں گے تو ان کا گھر سے نکلنے سے تو اس طرح وضوح نہیں ٹوٹتا موسیقی